کلڈ ورکر ویزا انگلینڈ کا حانسل کریں صرف تین ہفتوں میں گھر بیٹے فری میں آن لائن اپلائی کریں اور اس اوپرچنٹی سے فائدہ اٹھائیں السلام علیکم دوستو بلکل صحیح سنا آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا میں انگلینڈ کے دو ہزار اکیس یکم جنوری سے ویزے شروع ہو رہے ہیں پوائنٹ بیس سسٹم جو ستر پوائنٹ صرف حانسل کر لے گا انگلینڈ جانے کی اوپرچنٹی کو گین کر سکتا ہے پوائنٹ بیس سسٹم کون سے ہیں کس بیس پہ ہوں گے کون لوگ پوائنٹ بیس کو کلیر کر پائے گا مکمل انفرمیشن جانے کیلئے دیٹیل وائز آگے چل کے بات ہوگی لیکن ویڈیو کی طرف آگے بھرنے سے پہلے بتا دوں جو چینل پہ نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کے دیئے بھی ڈسکرپشن پہ جب آپ کلک کریں گے آپ کے پاس ایک لنک اوپن ہو کے آ جائے گا جس میں آپ کو تمام الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ اور آپ کیسے اپلائی کر سکیں گے ہوم بیس اور پوائنٹ بیس سسٹم کس کس پوائنٹ پہ آپ کلیر کریں گے آپ کو مکمل تریقے کا پتا چلے گا جب آپ کلک کریں گے ڈسکرپشن پہ تو یہ پیج آپ کے پاس اوپن ہو کے آ جائے گا یو کے ویزا ورک ٹوانٹی ٹوانٹی ون اس ویزے کا نام رکھا گیا ہے سکل ورکر ویزا جس کا ٹائم صرف 3 ویکس ہوگا 3 ویکس کے اندر ہی آپ ویزے کو گین کر پائیں گے لیکن اس کے لئے آپ کو سیونٹی ستر پوائنٹس کلیر کرنے ہوں گے جیسے اگر آپ جوب بیس جوب آفر اگر آپ حانسل کر لیتے ہیں جوب آفر آپ کو کہاں سے ملے گی آپ کہاں سے جوب کو کیچ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں آگے چل کے اس کے ٹوانٹی بیس ہیں ریلیونٹ اگر آپ جوب حانسل کر لیں گے کہ اگر آپ کے پاس کوئی جس چیز کا ایکسپیرینس یا سکلز ہیں تو اس کے ٹوانٹی پوائنٹس ایکسٹر ہیں اگر آپ کی انگلیش لینگویج یا اگر آپ نے انگلیش پوکنگ کورس کیا تو اس کے ٹین پوائنٹس ایکسٹر ہیں اگر آپ نے آئیٹس کوئی ڈپلوما یا ایکسٹر سکلز ہیں آپ کے پاس کوئی آپ نے کوئی سیٹیفکیٹ اپنے ریلیونٹ کولیفکیشن کے کیے میں تو اس کے ٹین پوائنٹس ایکسٹر ہیں ملیں گے اگر آپ کسی ایسے ایمپلائی سے لسنس ہولڈر ایمپلائی سے اگر آپ اپنا حانسل کر لیتے ہیں جوب آفر تو اس کے چالیس پوائنٹ رکھے گئے ہیں اس کے لیے یہ چیز بتا دوں کہ جو لوگ اپلائی کر پائیں گے اور جو لوگوں کو ستر پوائنٹ حانسل کر لیں گے ان کو سکس ہنڈرڈ پاؤنٹ شو آؤٹ کروانا ہے پڑیں گے اپنے فرنڈ کے ہم اپنا شو منی جو آپ کو کروانی پڑے گی کہ ہم وہاں پر جا کے ہمارے پاس اتنے پاکستانی آپ کو جو کنورٹ کریں گے انگلینڈ کے سکس ہنڈرڈ پاؤنٹ لیکن وہ آپ کو کنورٹ کرنے پڑیں گے مجودہ ڈیس کے گوگل میں سرچ کر کے اب آپ اس کو کیسے اپلائی کر پائیں گے اس کا جو یکم جنوری دو ہزار اکیس سے اس کا اونلائن اپلائی کا پروسیجر پروپرلی شروع ہو جائے گا یہ اوفیشلی ویب سیٹ سے میں نے ڈیٹا لیا ہے آپ کیسے جو آپ کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں گے یا ایمپلائی ایسے جو لسنس ہولڈر ہیں ان کو کیسے سرچ کر پائیں گے تو ان کے دو لنک میں نے نیچے یہاں پر دے دی ہیں آپ کسی کو ون بائی ون جب کلیک کریں گے اوفیشلی ایسے دو پیجو پر آجیں گے جہاں پر لسنس ہولڈر ایمپلائی جو آپ کو آپ کے ریلیونٹ جوپس کو فائنڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اپنی پروفال کو چیک کرنا ہے جس میں آپ چیک کر پائیں گے کہ ہم اپنے پوائنٹس بیس پر کلیر اتر رہے ہیں تو آپ آکے اس لنک پر کلیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ لسٹ کی ایسے ایسے ایگزیمپل اگر آپ کو سرچ آؤٹ کرنے میں کلیر نہیں ہوتا کونسے لسنس ہولڈر ہیں ایسے ایمپلائی کے جو ہمیں جاب دیتے ہیں لیکن ان کے لسنس وہاں پر ویلڈ ہیں یا نہیں تو آپ لسٹ آف ایمپلائی پر کلیک کریں گے تو آپ کے پاس انگلینڈ کی مجودہ جس جس سٹی کے ایمپلائیز لسنس ہولڈر ہوں گے ان کی مکمل ڈیٹیل آپ کے پاس آ جائے گی تو لسٹ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ انفرمیشن اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دو ہزار اکیس یکم جنوی سے جو ویزا پرسیس شروع ہو رہا ہے اس کے لیے آپ اپنی ایچی سی سے ڈیگری اور ویریفکیشن اٹیسٹیٹ کروا لیں کہ آپ کے لیے کوئی ڈسٹرمنس کا سامنا نہ ہو جب آپ کا اپلائی کا طریقہ اپلائی شروع ہو تو آپ ایزلی اپلائی کر پائیں سو پرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ رہی ہوگی مزید اور انٹرنیشنل انفرمیشن جابز جانے کے لیے آپ ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ سے جابسٹی ڈاٹ کام یہاں پہ ہم آپ کے لیے بہت ساری انٹرنیشنل نیولز کی جابز کی انفرمیشن شیئر کرتے ہیں ایویڈے بیس پہ تو جو چینل کو دیکھ رہے ہیں نئے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب رکھیں بیل آئیکن پہ کلک رکھیں ہم آئیتوں سے جو بھی نوٹیسکیشن جاری ہو آپ کو فوراں ملیں ویڈیو کو لائک کے ساتھ آگے شیئر کرنا مد مولئے گا ملتے ہیں اگلی انٹرنیشنل ویڈیو تک اللہ حافظ